عداب ناظرین نیوز انسائیڈر 24-7 کی آواز آپ کے روبرو میز بان حاضر اس سبی ناظرین تک ہمارا سلام پہنچے پہلے نظر آج کی اہم خبروں پر یہ خبر نامہ آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں گلوبل انویشن ایڈوکیشن کنسلٹنسی لار چوک سرنگر اور مبارک ہستال حیدر پورا سرنگر ہندوستانی کرکٹ ٹیم ورلڈ کا فائنل میں شکست سے ہوئی دو چار لاکھوں شائقین کی امیدوں پر نہیں اتر پائی کومی ٹیم شائقین کی دعاوں کے سہارے نہیں جیت پائی ورلڈ ٹرافی ٹرافی سے ہوئی محروم لیمبرس چینج اور ٹرویس ہیڈ نے بھارتی بولڈروں کی تمام کوششوں کو کیا ناکام آسٹریلیا نے ساتھ وکٹوں سے ہندوستانی کرکٹ ٹیم کو دیمات سیمی شمی سراج اور بھومرا کا جادو رہا بے اثر احمد آباد کرکٹ سٹیڈم میں چھایا سناٹا روحیت شرما کے نصیب میں انہی ہوا ورلڈ کپ کا فائنل کرکٹ کھلاڑیوں کے چہروں پر چھائی مایوسی احمد آباد میں کرکٹ ورلڈ کپ فائنل کا نظارہ کرنے کے لیے وزیر اظم نرندر موڈی اور وزیر داخلہ امیت شاہ تھے سٹیڈم میں موجود اپنے ہاتھوں سے آسٹریلیا کی ٹیم کو دی ٹرافی ڈریکٹر جنرل آف پولیس آر ایر سوین نے کیا راجوری کا تفصیلی دورہ دہشتگردی کے ساتھ نمٹ نے کے لیے فورسز افسران کے ساتھ کی تفصیلی میٹنگ سابق وزیر اظم اندرہ گاندی کی یوم پیدائش پر نرندر موڈی نے انہیں اقیدت کے فول کے نچاور اندرہ گاندی کو ہندوستان کی سیاست میں دیا اہم شکصیت کرا ہندوستان اور آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیموں کے مابین جاری کرکٹ ورلڈ کپ کے فائرل مقابلے کے دوران ایک شخص نے گراؤن میں فلسطین کے ساتھ کیا اظہاری یک جہتی ساڑک کی حفاظت اور ٹریفک کے نظام کو بڑھانے کے لیے ایس ایس پی کشتوار کھلیل پوسوال نے پس ٹین کشتوار میں ٹرانسپورٹروں کے ساتھ ایک وسی بریفنگ سیشن میں کی شرکت ایس ایس پی نے حاجسات کو کم کرنے کے لیے سپیر لیمٹ سلپ سسٹم کرایا متعارف اور وزیر اظم نے راجستان میں کانگریس حکومت پر لگایا الزام کہا بی جے پی کی حکومت آتے ہی سب کا لیا جائے گا حساب اور اب انہیں خبروں کی تفصیل اتوار کے روز احمد آباد کے نرندر موڈی کرکٹ سٹیڈیم میں لاکھوں شائکین کے درمیان ہندوستان اور اسٹیلیا کی کرکٹ ٹیموں کے ماہ بین آئی سی سی منز کرکٹ ورلڈ کپ دو ہزار تیس کا فائنل میچ کھیلا گیا ٹورنامنٹ میں ناقابل شکست رہنے والی ہندوستانی ٹیم فائنل میں بڑا شکور کھڑا کرنے میں ناقام رہی ہے کیل راہل اور ویرات کوہلی کی نصف سنچریاں ہندوستان کو جیت دلانے میں ناقام رہی بھارت کی پوری ٹیم دو سو چالیس رنوں پر سمٹ گئی جواب میں اگرچہ اسٹیلیا نے پہلے چند اوروں میں ہی ڈیویڈ وارنر سمیت تین وکٹیں کھوئی تاہم بعد میں لیمبس چینج اور ٹروائس ہیڈ نے ہندوستانی بولڈروں کو چاروں اور چت کر دیا ٹروائس ہیڈ نے بھارتی بولڈروں کی خوب دلائی کی اور ایک سو سنتیس رنوں کی توفانی ایننگ کھیل کر اسٹیلیا کی جیت میں ایک اہم کردار ادا کیا اس طرح سے اسٹیلیا کی ٹیم چھٹی بار کرکچ ورلڈ کپ کی چمپین بن گئی پیش ہے یہ ریپورٹ احمد آباد میں نرندر موڈی کرکٹ سٹیڈم میں آئی سی سی ورلڈ کپ کا فائنل میچ دیکھنے کے لیے جہاں لاکھوں کرکٹ شائقین موجود تھے وہی پر ملک کے وزیر اظم نرندر موڈی وزیر داخلہ احمد شاہ بھی میچ سے لطف اندوز ہونے کے لیے سٹیڈم میں موجود رہے دوسری جانب فلم جگت کے کئی نمائی ستارے جن میں شاہر اکھان دپیکہ پاڑا کون انکشا شرما بھی نرندر موڈی سٹیڈم میں موجود تھے پیش ہے یہ ریپورٹ ڈائریکٹر جنرل آف پولیس آر آر سوین نے سرحد زلہ راجوری کا تفصیل دورہ کیا جہاں پولیس سربراہ نے زلہ راجوری اور پنچ کے دائرہ اختیار میں آنے والے ڈی ایس پیز اور سٹیشن افسروں کے ساتھ زلہ بر کے صورتحال پر میٹنگ کی میٹنگ میں پولیس افسران کے علاوہ فوج سیار پی اپ اور بی ایس اپ کے افسران نے بھی شرکت کی میٹنگ میں دشتگردی اور ان کے حامیوں کے خلاف مزید کاروائی پر اتفاق کیا گیا پیش ہے یہ ریپورٹ وزیر اظم ہند نرندر موڈی نے سابق وزیر اظم اندرہ گاندھی کو ان کی ایک سو چھویں یوم پیدائش پر خراج اقیدت پیش کیا سابق وزیر اظم کو اقیدت کے فول نچھاور کرتے ہوئے وزیر اظم نرندر موڈی نے کہا کہ ہندوستان کی پہلی اور اب تک کی واحد خاتون وزیر اظم اندرہ گاندھی انیس نومبر سال انیس سو ستارہ کو پیدا ہوئی تھی اور وہ انڈیا نیشنل کانگریس کی رہنما کے طور پر ہندوستانی سیست میں ایک اہم شخصیت تھی پیش ہے یہ ریپورٹ ہو خوضر موسیقی موسیقی وَMYَ موسیقی موسیقی سڑک کی حفاظت اور ٹریفک کے نظام کو بڑھاوا دینے کے لیے ایس ایس پی کشتوار جے کے پی ایس خلیل پوسوال نے اتوار کے روز بس سٹین کشتوار میں ایک وسی وریفنگ سیشن کا نقاد کیا جس کا محور ٹریفک قوانین کی پابندی کی تقویت دینا گاڑیوں کی فٹنس کی اہمیت اور اہم اقدام کو متعارف کرانا تھا اس موقع پر ایس ایس پی کشتوار خلیل پوسوال نے ٹرانسپورٹوں سے خطاب کرتے ہوئے ٹریفک ضابطوں کی اہمیت اور گاڑی کی فٹنس کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ایس ایس پی نے گاڑیوں کے اندر اسٹریجک مقامات پر سی سی ٹی وی کیمرو کی تنصیب کا بھی اعلان کیا تاکہ ٹریفک کے محفوظ ماحول کی نگرانی اور اسے یقینی بنایا جائے گا ایس ایس پی کشتوار نے پہلی بار سپیڈ لیمٹ سلپ سسٹم کو بھی متعارف کر آیا پیش کشتوار سے سینئر صحافی آسپ اقبال کی یہ ریپورٹ باقی اتنا وہ کمبرسن پروسس ہو جائے گا ساٹھ بسز ہے تو تیس ہی پرچیاں ایک سمیں پیشی ہوں گی کوئی ادھر جا رہی ہو جا رہی ہے جمہوں سے بھی آ رہی ہے مارننگ ایمننگ میں زیادہ ہو گا یہ پریشر کیونکہ اس سمیں جمو جانے ہو اور ایمننگ میں واپس آ رہی ہو شکریہ ہیں اور اس سسٹم کو آپ نے میندیٹری گرر کردک اور یہ وہ سپیڈے گا چلا رہے ہو ایلٹم بک ہے آپ بس؟ ایلٹم بک ہے ایلٹم بک ہے فائن وہ بھی ہے یہ بھی ہے کامرے میں بھی ٹائم آپ کے آ رہا ہے کیمرا وہاں لگا ہے وہ سامنے کیمرا ہے ٹھیک تو اس میں بھی آ جائے گا اور یہ سائن بورڈ جو بنایا ہے یہ ہے لگوا دو یہ لگوا ہے ان کے ویجوالز بھی لے لینا سائن بورٹ جو آپ نے پیش بھو بھی بنبائی ہے یہ اپریشن بچاؤ کے تیج جو ہے یہاں کاروائی ہو رہی ہے یہ والا سسٹم جو ہے تیس سال کے بعد جو ہے ریوائی ہوا ہے کشتوار میں یہ پہلے بھی جو ہے جو جمہو کشتوار یا جمہو کشتوار سرینگر پر جو گاڑیاں چلتی تھی جن میں پہلے بیٹی گفتہ وغیرہ گاڑیاں ہوتی تھی اور دوسرے جو سمپل پیسنجر گاڑیاں ہوتی تھی پہلے جو ہے یہ پریکٹس جو ہے وہ جمہو کشمیر میں چلتی تھی لیکن لیکن اس کے بعد جو ہے اس کو اچانک بند کر دیا گیا تھا وزیر عظم نیردر موڈی نے راجستان میں کانگریس حکومت پر الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست میں کانگریس کے دور اقتدار میں گنڈا راج قائم ہوا ہے اور ریاست میں ہر طرف بد امنی پھیلی ہوئی ہے وزیر عظم نے کہا کہ اگر آئندہ اس عملی انتخابات میں راجستان میں بی جی پی برسر ایکدار آگئی اور ریاست کو لوٹنے والوں سے پائی پائی کا حساب چکتا کیا جائے گا اور آج میں آپ کو کہنے آیا ہوں سیکھا بٹی کی زویز دھرتی پر آکر کے میں کہہ رہا ہوں آپ کے سپنے آپ کے سپنے ہی موڈی کا سنکلپ ہے کانگریس نے جنے اپنے حال پر چھوڑا بھاجپا نے ان کو سنبھل دیا کچھ دکان ہو دھابا ہو گیسٹ آؤس ہو سلن ہو دکان ہو انہیں کھولنے کے لیے کچھ نہ کچھ پیسہ چاہیے ہوتا گریب کی ضرورت کی جنتہ موڈی ریکھی موڈی نے بینا گارنٹی کے رون دینے والی مدرہ یوجرہ بڑھائی مدرہ یوجرہ کے تحت راستان کے گریب اور مدیم برکو لگبا 45000 کروڑ پر کے مدد جی گئے 45000 کروڑ پر اللہ بھاردیوں میں آدھے سے حدیق ایسی ایسی ہو بھی سی پریواروں کے ساتھ ہی ہے اتنا پیسہ ایسے چھوٹے چھوٹے بیجنس کرنے والے کو ملا ہے اور کانگریس کے لوگ اس کا بھی مجاک اڑاتے ہیں ساتھیوں ریڑی ٹھیلے پھوٹ پاس پر کام کرنے والے لاکھوں ساتھی اپنا کام کرتے ہیں میند کر کے کماتے ہیں لیکن پولیس پرساسن کے سب سے زیادہ ننے بھی انہی کو کھانے پڑتے ہیں کانگریس کو کبھی ان کی یاد نہیں آئی یہ بھی موڈی ہے جو ان کے لیے سوانیدی یوجنا لے کر آیا ابھی تک دیز بھر کے 50 لاکھ سے حدیق ساتھیوں کو ہزاروں کروڑ روپے کی مدد مل چکی ہے ان میں ایک لاکھ سے حدیق لابارتی پریوار میرے راجستان کے بھی ہے ان میں بھی آگے بڑھنے اور اپنے کاروبار کو بڑھا کرنے کے آکانکھ چھا جگی ہے ایسے ہی ہماری بشوکرما ساتھی ہے ہمارے کمار لوہار سنار ستار کپڑے سلنے والے کپڑے دھونے والے ایسے ہست سلپیوں کی کانگریس سے کوئی سود نہیں جنجنوطوں مٹی کے برطان کوپر کے سامان لوہ کے سامان ایسے انیک اتبادوں کے لیے مشہور ہے ایسے بشوکرما ساتھیوں کے لیے پہلی بار تیرہ ہزار کرو روپیے کی بشش ہو جنا بھاجپا سرکار لائی ہے کانگریس کے دلی دربان نے جن کو چھوٹا سمجھا موڈی ان کے ساتھ کھڑا ہے تو ناظرین یہ تو تھی ابھی تک کی خبریں دیجئے اپنے میزبان کو اجازت اللہ حافظ و ناشر موسیقی